موسیقی آزاد کشمیر کا نون ساد اسمبلی کے الیکشن میں بارہ بڑے مقابلے متوقع حلقہ الے 32 میں راجہ فاروق حیدر اور پیپلز پارٹی کے امیدوار اشفاق زفر میں کانٹے کے مقابلے کا امکان فاروق حیدر حلقہ الے 33 سے بھی میدان میں موجود پی ٹی آئی کے دیوان علی یہاں ان کو ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں حلقہ الے 29 میں نون لیگی امیدوار بریسٹر افتخار علی گلانی اور خواجہ فاروق میں کڑا مقابلہ ہوگا موسیقی آزاد کشمیر انتخابات لاہور کی دونس سستوں پر ووٹنگ شام پانچ پتے تک جاری رہے گی دونس سستوں پر پچیس پولنگ سٹیشن قائم انیس پولنگ سٹیشن اساس کران ویلی ٹو کشمیر میں لاہور شخپورا کا سوٹ ننکانہ کے ووٹر سا کرائدہ ہی استعمال کریں گے شخپورا الے 31 الے 34 کی نشست پر شخپورا میں پولنگ کا عمل جاری موسیقی آزاد کشمیر انتخابات راول پنڈی میں بھی میدان سرج گیا تین اشستوں کے لیے 97 پولنگ سٹیشن قائم ووٹنگ جاری جیلم کے حلقہ الے 49 جمعو 6 کے لیے 27 پولنگ سٹیشن قائم سوابی میں بھی انتخابی مرحلہ جاری موسیقی نور مقدم قتل کیس میں ملزم کے والد والدہ اور گھریلو ملازمین گرفتار پولس کے مطابق والد والدہ اور گھریلو ملازمین کو شواہد چھپانے اور جرم ایانت کے الزام میں گرفتار کیا گیا قتل سے جڑے بلواستہ یا بلاواستہ تام محرکات کے شواہدے کا ٹھیک ہی جا رہے ہیں کرونا کے وار تیز پاکستان میں محلک وائرس سے مزید پینتالیس افراد جان کی بازی ہار گئے 24 گھنٹے کے دوران 2819 نئے کیس رپورٹ انسی ایسی کے مطابق مل بھر میں مصبت کیسز کے شرابی بڑھ کر 6 اشارہ تین دو فیصد تک پہنچ گئی کراچی میں کرونا نے خطرے کی گھنٹی بچا دی کرنگی کی مزید چار یونین کاؤنسلوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافیز کسی بھی قسم کے استعمال اور تقریبات پر مکمل پابندی ہارٹ سپورٹ علاقوں میں ماس کا استعمال لازمی قرار مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن 6 اگز کی شام تک نافیز رہے گا پاک چین دوستی تمام امتحانوں پر پورا اتری ہے کوئی چیلنج پاک چین دوستی کو غیر مستحقم نہیں کر سکتا چینی سفیر کا بیان کہا چیرمن سی پیک اتارٹی آسیم سلیم باجوا کے ساتھ ملاقات کا یہی پیغام ہے پاکستان کے ساتھ سی پیک تعاون مزید بڑھائیں گے وسیع پیمانے پر سیکیورٹی کو مضبوط بنایا جائے گا کراچی کے ساحل پر پسے جہاز کو نکالنے کے لیے آپریشن آج شروع ہونے کا امکان جہاز کو نکالنے کے لیے سیلویج ماسٹر دوبائی سے اٹا کے ساتھ دوپہر تک پہنچے گی میری ٹائم ہیڈکوارٹرز میں ڈیزاسٹر ریسپونس سینٹر فال جہاز کے ٹیک میں ایک سو اٹھارن ٹن این دن موجود ہے ترجمان پاک بہریہ کے مطابق تل کے ممکنہ رساو کی صورت میں تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات کا آغاز ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ سکردو ارپورٹ پر ایک روز میں چھے پروازیں اسلام آباد کراچی لاہور سے آلکوٹ اور فیصل آباد سے پروازیں پہنچیں ہیڈنیز آپ نے جانی آگاہ کریں گے آپ کو اہم خبر سے ایک بریک کے بعد آزاد کشمیر میں انتخابی مورکہ ووٹرز کی بڑی تعداد پولنگ سٹیشن کے باہر موجود ہے ووٹنگ بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بچے تک جاری رہے گی قانون سادس سادس سمبلی کی پینتالیس نشستوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اساس پولنگ سٹیشنوں پر فوج دائیونات ہیں مہاجرین کی بارہ سیٹوں پر امیدوانوں کا انتخاب پورے پاکستان سے ہوگا چاروں صوبوں سے چار لاکھ سے زائد ووٹر اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے آزاد کشمیر میں انتخابی مورکہ ووٹرز کی بڑی تعداد پولنگ سٹیشن کے باہر موجود ہے ووٹنگ بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی قانون سادس سمبلی کی پینتالیس نشستوں پر ووٹ آج ڈالے جا رہے ہیں اساس پولنگ سٹیشنوں پر فوج دائیونات کی گئی ہے جبکہ مہاجرین کی بارہ سیٹوں پر امیدوانوں کا انتخاب پورے پاکستان سے کیا جائے گا چاروں صوبوں سے چار لاکھ سے زائد ووٹرز اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے آہم مورکہ ہوگا آج کا آہم معاملہ ہے یہ آزاد کشمیر میں انتخابی مورکہ ہے ووٹرز کی بڑی تعداد پولنگ سٹیشنوں کے باہر موجود ہے ووٹنگ بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی قانون سادہ سملی کی پنتالیس نشستوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اساس پولنگ سٹیشنوں پر فوج دائیونات ہے مہاجرین کی بارہ سیٹوں پر امیدواروں کا انتخاب پورے پاکستان سے ہوگا آپ کو صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیٹ رکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں انتخابی مورکہ ہے ووٹرز کی ایک بڑی تعداد آج اس اہم مورکہ میں موجود ہے کہ شام پانچ بجے تک ووٹ آج کاسٹ کیے جائیں گے اور یہ دنگل ہوگا میدان سچ چکا ہے قانون سادہ سملی کی یہ پنتالیس سیٹے ہیں جس پر آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں انتخابی دنگل کا میدان سچ چکا ہے روک کرتے ہیں لہور کا جہاں پر میں جوائن کیا ہے آصف محمود نے آصف محمود بتائے گا لہور میں کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں آپ اور اب کیا ووٹرز کی تعداد وہاں پر موجود ہے میں اس وقت آدھار پر یہ علاقہ باقوان پورا ہے یہاں پر موجود ہے یہاں اہلے چونتیس جمعوبند کا یہ حرکہ ہے اور یہ جو گورنمنٹ بواہد ہے اس کو لے باقوان پورا یہ پولنک چیچنی یہاں پر منایا گیا تھا یہاں پر موجودی طور پر تیس سو اٹھاند میں جو ہے وہ بوٹ ہے جس میں ایک تو باند میں خوادیر کے بوٹ ہے جبکہ دوستوڑا چھے بوٹ جو ہے وہ برتوں کے ہیں ٹھیک ہے آج صرف ساتھی موجود رہے گا آزاد کشمیر میں انتخابی مورکہ ہے آج کا ووٹرز کی ایک تعداد پولنگ سٹیشن کے باہر موجود ہے اور ووٹنگ بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی آپ کو یہ آگاہ کریں کہ آج مورکہ ہے آج کا یہ اور اس مورکہ کا میدان اور دنگل سٹ چکا ہے ووٹنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی قانون ساتھ اسمبلی کی پنتارے سیٹے ہیں جس پر یہ آج مورکہ ہوگا ساتھ پولنگ سیشنوں پر فوج تائینات کر دی گئی ہے جبکہ دس اسلامیں اٹھائیس لاکھ سترہ ہزار سے زائد ووٹرز تین تیس سلکوں میں حقیرائدہی استعمال کر رہے ہیں بات کریں مہاجرین کی تو مہاجرین کی بارہ سیٹوں پر امیدواروں کا انتخاب پورے پاکستان سے ہوگا چاروں صبحوں سے چار لاکھ سے زائد ووٹرز اپنے نمائندوں کا آج انتخاب کریں گے اگر بات کریں اہام کانٹے کے مقابلے کی تو آزاد کشمیر کا نون ساتھ اسمبلی کے الیکشن میں بارہ بڑے مقابلے متوقع ہیں رکھ کرتے ہیں آصف محمود کا آصف محمود اپ ڈیٹ کیجئے گا محمود اپ ڈیٹ کیجئے گا کسی طرح طریقہ انصاف اوازت یہ پیس گئی کے اور جو تاہر دو کریں یہ پاکستان طریقہ انصاف کے صدر میں بھی انہوں نے کیمپ لگایا ہوگا جو آئیت سکول ہے وہاں پہ مختلف بولنگ سٹیشن کے پر کیمپ لگائے گئے ہیں لیکن جس طرح عام کلیکسز میں کیمہ کیمپ ہوتی ہے کیونکہ آج اتوار کا دین جھتی کا بھی دین ہے تو شاید لاہوریہ جو ہے ویسے ہی لیٹ رکھتے ہیں تو کشمیری بھائی وہ ہمارے یہاں پہ ماجر ہے وہ بھی ناشتہ بغیرہ سپارک ہونے کے بعد ہی بوٹ کاس کرنے کے لئے نکلیں گے تب یہاں پہ تھوڑا بہت رش دیکھنے کے لئے نظر آئے گا اور بتا اگر سکوٹ انصافات کی بات کی جائے تو بریس کے طرف سے کافی سکت انصافات کی ہے یہ کہیں جو حساس پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر بوجھ بھی دین آتا ہے اور جبکہ سوٹو میٹر سکتے ہیں نہ ہی تو کسی جماعت کو پولنگ کیمپ لگانے کی اجازت ہے نہ ہی وہاں پہ کسی قسم کی کو جو ہے وہ پارکنگ گاڑیاں پارک کرنے کی اجازت ہے اور بڑا سموت طریقے سے جو ہے وہ یہ عمل جو ہے وہ پولنگ کا جاری ہے ٹھیک ہے آصف محمود میں روک کروں گا مظفرہ جہاں پر موجود ہیں آصف رضا میر آصف بتائے گا کہ مظفرہ بعد میں اب تک کی پولنگ کیسی جا رہی ہے کیا ووٹرز کی ایک بڑی تعداد وہاں پر پہنچ چکی ہے آصف سے دوبارہ رابطہ کریں گے آصف اگر آپ مرسل پا رہے ہیں تو بتائی گا کہ کیا وہاں پر ووٹرز کی تعداد موجود ہے کہ اب ووٹنگ کا عمل کیسا دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ آصف سے رابطہ کرنا کی کوشش کریں گے آزاد کشمیر میں انتخابی مورکہ ہے آج کا ووٹرز کی بڑی تعداد پولنگ سٹیشن کے باہر موجود ہے ووٹنگ بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی قانون سادہ سمبلی کی پینتالیس نشستوں پر آج ووٹ ڈالے جا رہی ہیں اگر بات کریں اصاس پولنگ سٹیشن کی تو اصاس پولنگ سٹیشنوں پر فوج دائیونات کی گئی ہے مہاجرین کی بارہ سیٹے ہیں جس پر امیدواروں کا انتخاب پورے پاکستان سے ہوگا چاروں صوبوں سے چار لاکھ سے زائد ووٹرز اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے آپ کو اپڈیٹ رکھ رہے ہیں سوالے سے کہ آج آزاد کشمیر میں انتخابی دنگل کا میدان سچ چکا ہے ووٹنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی قانون سادہ سمبلی کی پینتالیس نشستوں پر پولنگ کا عمل جاری ہے اصاس پولنگ سٹیشنوں پر فوج دائیونات کی گئی ہے جبکہ دس ازلا میں اٹھائیس لاک سترہ ہزار سدائید ووٹرز تین تس حلقوں میں حقیرائدہی استعمال کر رہے ہیں آزاد کشمیر قانون سادہ سمبلی کے الیکشن میں بارہ بڑے مقابلے متوقع کیا جارہے ہیں آپ کو اپڈیٹ رکھیں کہ شام پانچ بجے تک ووٹنگ کا عمل جاری رہے گا اور ووٹرز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے بچے بھی وہاں پر موجود ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور وہاں پر بوڑے بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور گہما گہمی روچ پر ہے لوگوں کے جانب سے دل تسبیح کا اظہار کیا جارہا ہے آزاد کشمیر میں یہ انتخابی مورکہ ہے ووٹرز کی ایک بڑی تعداد پولنگ سٹیشن کے باہر موجود ہے